موسیقی السلام علیکم دوستو میرا نام امنا ملک اور ویلکم بیکٹو اینا در ویلوگ مزشتہ عید جو کی گزر چکی ہے وہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ناران کا سیزن ہے اور بہت سارے لوگ ناران جا رہے ہیں تو ہم نے بھی سوچا کہ چلو بھی ناران کا ٹرپ کر کے آتے ہیں اور آپ کو بھی رستوں کے واسی ڈیٹیلز دیتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں نیازی ارڈہ منسیرہ آپ ملک کے کسی بھی کونے میں آیا آپ منسیرہ پہ اس نیازی ارڈے پہ اترے ہو اور یہاں سے آگے سیدھا ناران کی طرف نکل جائے تو فرینڈز ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں جابا کے مقام سے منسیرہ سے 20 کلومیٹر آگے آتا ہے یہ جابا کا مقام تو دوستو ہم آپ کو پوری برستے کی ویڈیو نہیں دکھائیں گے بلکہ صرف خوبصورت جگہ کی ویڈیو دکھائیں گے تاکہ آپ لوگ بہر نہ ہوں ہماری ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہوتی ہے اس لئے آپ نے لاس تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مجھے انفارمیشن مل سکے شگران کی طرف کون سے رشتہ جاتا ہے آپ جیپ کے ذریعے جا سکتے ہیں اپنی گاڑی پر بھی سفر کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ شہران فوریسٹ اگین ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس ہوئیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو دوستو کتنی خوبصورت جگہ ہے ابھی ہم لوگ اس جگہ سے گزر رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے دمگلہ دمگلہ کے مقام سے آپ کو نیچے بیسیاں کا پورا ویو نظر آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے تو دوستو اسے خوبصورت سی جگہ کے لیے آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری بھی آپزہ عبزائی ہو اور ہم اس طرح خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچا سکے رسی اللہ پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں پرموٹ کر سکیں تو دوستو آج ہے اپریل کا مہینہ دو ہزار چوبیس اور ہم لوگ رمادما ہیں نایان کی طرف دوستو عید کو گزر چکی ہیں کافی سارے دن اسی وجہ سے آپ کو سیاہ اکدو کا نظر آ رہے ہوں گے لیکن دوستو آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ سیاہ کتنی بڑی طلاب میں موجود ہیں اور کتنا رش ہے وہ بھی سارے سلطال آپ کو بتائیں گے تو دوستو اس وقت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بیسیاں کے مقام پر بہت خوبصورت مقام ہے اگر بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو گاڑیاں کافی بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہوں گی اور دوستو اس مقام کو بیسیاں کا مقام کیوں کہتے ہیں میں جی تو اتنا نہیں پتا لیکن اگر کوئی یہاں سے بیلونگ کرتا ہے تو مجھے لازمی بتائیں گا بھئی اسے بیسیاں کا مقام کیوں کہتے ہیں یہاں پر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس جگہ کا نام بیسیاں بڑھ گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ساتھ میں کھیت ہیں اور یہ دیکھیں میرے بھائی واک کرتے پر جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو بہت ہی خوبصورت پارک بنایا گیا ہے یہاں پر ریور سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت دریاں بہہ رہا ہے اور ساتھ میں یہاں پر لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں آئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پارک وغیرہ جو بنایا گیا یہاں پر عید کی دل میں کافی زیادہ رشتہ لیکن ابھی یہاں پر رشت تھوڑا کم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اٹھو کا گاڑیاں واپس آ رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کری دوبا مسلسل ہماری گاڑی کی آگے آگے یہ مجھے لگتا ہے نران کی طرف جا رہے ہیں دوستو اس وقت جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے بولی کا مقام اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لگیریس قسم کی یہاں پر ہوتیلز بنائے ہیں اور کس خوبصورتی سن کو ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتل بنائے ہیں ہماری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو ایکسپلور کرتے لیکن دوستو اگر ہم یہاں پر اس کو ایکسپلور کرنے بیٹھ کے تو آپ کو آگے کی ڈیٹیلز کون دے گا اس لئے دوستو پھر کسی وقت ہم لوگ یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس مقام کو بھی ہم لوگ ایکسپلور کریں گے تو دوستو اس وقت جیجو خوبصورت مقام اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے بالا کوٹ کا مقام جو کہ چالیس کلومیٹر فاصلے پر ہے منسیرہ سے اور پھر یہ آگے ناران اس سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یعنی کہ منسیرہ سے ناران تک کا سفر ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مقام ٹوٹا ہائی ایس یہاں سے سیدھا سیدھا ناران کی طرف جاتے ہیں بھئی یہ بڑے سیدھے ہیں اور یہ سیدھا ناران کی طرف جاتے ہیں آپ لوکل بھی یہاں سے جا سکتے ہیں اور یہ ہے جی یہاں کا پل بالا کوٹ کے پل پر آپ کے لئے سٹے کرتے ہیں کیونکہ ہم تو آپ کی مرضی پر چلتے ہیں تو آپ کو یہ آنکے کچھ سین دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بالا کوٹ کا دریا جو اس وقت سوٹ چکا ہے بے نہیں رہا اور یہ جی ہمارے پاس سے قانون گزر رہا ہے تو ان کی ویڈیو نہیں بنا دیں ایسا نہ ہو کہ قانون ہمیں اٹھا کے لے جائے کیونکہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی کہ آج کل کتنی لمبے ہاتھ ہے قانون کے دوستو اس وقت آپ کو دریا کا پانی گندلہ سا نظر آرہا ہوگا لیکن گرمی ہمیں بہت اچھا اور ساف ستھرا پانی ہوتا ہے یہاں پر یہ بہت ہی پیارا دریا ہے بھئی بالا کوٹ کا دوستو کتنی پیاری اور خوبصورت جگہ ہے ابھی ہم لوگ یہاں سے گسر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی منٹلی ڈپریسٹ ہیں آپ کو ڈپریشن ہے یا آپ شہروں کی زندگی سے تنگ آگئے ہیں بھئی بہت زیادہ شور شرابے والی زندگی ہوتی ہیں جو شہروں کی زندگی ہے نا تو آپ اگر سکون چاہتے ہیں تو آپ ان علاقوں کا رکھ کریں بہت ہی پر سکون جگہ ہے یہ گرینری ہے اور سیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ڈپریسٹ ہیں تو آپ ایسے خوبصورت جگہوں پر آئیں دا کہ آپ کی جو فرسٹریشن ہے جو ڈپریشن ہے وہ کم ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گرینری ہے اور کتنا خوبصورت مقام ہے واو دوستو بہت چلیے دوستو فوراں سے گیس کریں ابھی ہم لوگ کہاں پر پہنچیں جلدی کر جلدی کریں یہ کون سی جگہ ہے ابھی ہم لوگ کہاں پر پہنچیں گیس کریں جو لوگ نران آتے جاتے ہیں یا دوسر شگران کی طرف جاتے ہیں انہیں ضرور پتائے یہ کون سا مقام ہے جی ہاں دوستو چلیں آپ کو بتا ہی دیتے ہیں جو لوگ نہیں آئے بھئی یہ کواہی کا مقام ہے کواہی کی مقام سے آگے جیپ کا ٹریک ہے جو جاتا ہے شگران کی طرف بہت ہی خوبصورت مقام ہے بھی شگران ایک جیسے نیران ہے نسیم ایسا ہی شگران ہے لیکن نیران نیران ہے بھئی نیران کی بات ہی کچھ اور ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں 8 کلیمیٹر کا جیپ کا ٹریک ہے جو رستہ نکلتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ابھی آپ نے انگران پیشنی ویڈیو دیکھیں کہ آپ پتا ہوگا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور خراب رہتی اور آج آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پر ٹیکسی خراب ہے ایک تو روڈ کی حالات ایسے ہوتے ہیں یہاں پر اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں رشت می بھی جیس جیسے ہم آگے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو رشت بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا سیاگ واپس آ رہے ہیں اتکی چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ ان کا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت مقام ہے قوائی کا قوائی وارٹر فال یہاں پر بھی کاف بھی بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ موجود ہیں قوائی وارٹر فال بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر ان لوگوں نے پانی کی اوپر چرپائیاں لگائی بھی ہوتی ہیں اور بہت ہی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پانی وغیرہ کی اوپر بیٹھ کے آپ چرپائیوں پر جو انجوائے کرتے ہیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو دوستو کاف بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہاں پر جو ٹوریس چلزات ہیں موائے میں یہاں پر آپ کو فش مل جاتی ہے جو کہ کافی بڑی تعداد میں سیاج اور بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ کو نہیں بھی کھانا آپ کا بجٹ اجازت نہیں دیتا تو آپ لوگ یہاں پر ویسے سٹیک کر سکتے ہیں سیلفیاں وغیرہ لے سکتے ہیں کوئی آپ سے چارجز نہیں دی جائیں گے اور یہ فری میں آپ یہاں پر انجوائے کر کے جا سکتے ہیں تو دوستو ابھی آپ آگے تھوڑا سا ہی آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ رستہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رستہ شگران کی طرف اوپر چلا جاتا ہے دوستو یہاں سے آگے آٹھ کلومیٹر کا رستہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب ابھی یہاں پہ انٹر ہوئی ہیں جو یہ شگران کی طرف ہی جا رہے ہیں آٹھ کلومیٹر کا رستہ ہے اور یہ تقریباً چارجز منٹ میں طے ہوتا ہے کیونکہ چڑھائیاں کافی زیادہ ہیں اگر آپ لوگ پیٹرول پہ جائیں تو آپ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم لوگ موجود ہیں پارس کے مقام پر بہت خوبصورت مقام ہے اور یہاں پر اگینڈ یہاں پر جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کا جو سٹائل ہے بنانے کا وہ بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بارش شروع ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان علاقوں کا جو موسم ہوتا اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے تو کبھی بھی آپ لوگ کہ ہماری نہیں مجھ رہے ہم تو آل اوور پاکستان ٹرول کرتے رہتے ہیں تو ہمارے تو یہی ایکسپیئنس رہا ہے کہ جب بھی ہم لوگ ایسے علاقوں کی طرف آتے ہیں تو اپنے ساتھ گرم کپڑے ضرور رکھتے ہیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی بارش ہو سکتی ہے اور کبھی بھی موسم خراب ہو جاتا ہے تو آپ بس گرم کپڑے ضرور موجود ہونے چاہیے تو دوستو اسی ایک پیانی خوبصورت سی ٹپ کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کو اتنی ایک اچھی ٹپ دی ہے اسی ٹپ پہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دوستو سبکرائب کے ساتھ آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ٹلینٹیڈ لوڈ رنگوں کی اتنی خوبصورت سی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک اگین ایک بہت خوبصورت وارٹر فال ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتی پیاری ویڈس وارٹر فال تو پر چیئرز لگا کے یہاں پر بیٹھنی کی جگہ بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کرے ساتھ میں کھانا بھی اور ساتھ میں آپ لوگ آرام سے یہاں پر بیٹھ بھی جائیں دوستو اس وقت ابھی جو ہم لوگوزر رہے ہیں یہ ہے شینو کا مقام اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریم جم کے بعد کتنا نکھرا نکھرا سا سما ہے اور کتنی ایسے لگتے ہیں یہ سب کچھ دھلائی ہو گیا ہے قدرت نے بھی اپنی ساری چیزیں چاہے وہ دھلائی کر کے پھر دوبارہ سے اپنی مخلوق کے لیے سجا دی ہیں اور کیا ہی خوبصورت منظر ہے اور فائنلی فائنلی دوستو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مہنڈری کے مقام پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں مہنڈری کا مقام آپ کو اچھے اچھے سامنے جو پہاڑ ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ یہ بہتا ہوا دریا ہے اور یہ دیکھیں بے ان کے ساتھ بے بی بھی آیا ہوا ہے اور یہ بھی انجوائے کر رہا ہے بے یہ علاقے خوبصورت ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر بچے بوڑے سب ہی کے آنے کا دل کرتا ہے تو دوستو مہنڈری کے مقام سے ہماری کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا میں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم بھی بتا چلے کہ لوکل لوگ بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ صرف سیاء لوگی دیکھتے ہیں تو دوستو میں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا اگر بھی مارنڈری کے مقام سے ہے تو یہاں سیک راستہ وادی منظور کی طرف بھی نکلتا ہے دوستو اگین بہت ہی خوبصورت وادی ہے انشاءاللہ کبھی اس کا بھی ہم ویڈیو بھی آپ کے تک پہنچائیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پیرا چھوٹو سا وارٹر فال ہے جب آپ مارنڈری کے بزار سے نکلتے ہیں تو آگے آپ کو ایک ایسا خوبصورت وارٹر فال دیکھنے کو بھی اس کا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آگے کتنا خوبصورت دریہ ہمارے ساتھ بہتا ہوا جا رہے پیچھنے میں ہمارے ساتھ ریس لگائی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ دھوک بھی جاتی جا رہی ہے یعنی کہ ہم لوگ لیٹ ہو چکے ہیں بھی بھاگ رہے ہمیں کیونکہ آپ کو ہم نے بہت ساری انفرمیشن بھی دینی ہے اور وقت بھی کم ہے تو اس لیے ہم کوشش کرنے کے جلدی جلدی کور کر کے آگے کی طرف جائیں تو دوستو اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں کھنیا کے مقام سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو دریاز پر کل رہے ہیں وہ بھی بلکل چینج ہو گیا ہے بہت حساب سترہ سپانی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر بھی دوستو آپ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں سٹیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہٹ پنے میں ہیں یہاں پر آپ سٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر اچھا خاصا ریٹ لیا جاتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے آپ کی جیب میں اگر پیسے ہیں تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں وہ ایک کہاوت ہے نا کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ اگر آپ کو اس پیسے ہیں تو آپ کہیں پر بھی یہاں پر ہٹ پر سٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فورڈ نہیں کر سکتے ہوٹل تو آپ نے ساتھ ٹینٹ لے کے آ سکتے ہیں ٹینٹ میں آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی نہیں رکے گا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سیاہ حضرات بھی واپس آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں لائٹیں لگا رہے ہیں ابھی ہمیں ویلکم کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو ہا رہے ہیں اور یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پورا پورا گلیشیر آیا ہوا یہاں پر تو سیاہ اوپر کے ہوئے سل فیشل فیل لے رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر دوستو اگر بات کریں سردی کی تو سردی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ تیمپریچر ہے بھی تو میں نہیں پتا کتنا ہے لیکن سردی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گلیشیر یہاں پر تو آیا ہوا ہے بھئی اور دوستو ہم لوگ پہنچ چکی ہیں کاغان ویئی نران کا چھوٹا بھائی ہے کاغان تو اگرین کاغان میں بارش شروع ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور ٹپ دیتے چلیں گے اگر آپ نے کچھ چیزیں لینی ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ کاغان سے لیتے ہوئی نران کی طرف جائیں کیونکہ نران میں چیزیں کاغان کی نسبت زیادہ مہینی ہیں تو اگر آپ کو کھانے پینے کی بھی چیزیں لینی ہے کچھ بھی تو آپ کوشش کریں کہ وہ کاغان سے لیتے ہوئی آگے جائیں اور دوستو اگر کبھی بھی نران کا رستہ بند ہو جائے تو آپ کاغان میں سٹیک کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہٹیل ہیں وہ کاغان کی نسبت تھوڑے سستیں ہیں دوہزار کنوں مل جاتا ہے لیکن یہاں پر بھی ایسے لیکی ریس ہٹیل موجود ہیں جن کا رینڈ دس ہزار تک ہے اور دوستو ابھی ہم آپ کو لوہے والے پول کی اوپر سے گزارنے لگے ہیں اگر کاغان کی ایک مشہور جگہ لوہے والا پول یہ کاغان کی ایک مشہور جگہ بھی دوستو ابھی آپ کو ہم لوگ جو روڈ کی کنڈیشن دکھا رہے ہیں یہ ابھی پرپریزنٹ کنڈیشن ہے پیچھے مانڈری کی مقام تک تو تھوڑے بہتے کھڑے تھے لیکن ابھی آکے روڈ کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو جائے گی دوستو ابھی ہم لوگ پہنچے راجبال کی مقام پر اگین راجبال کی مقام پر ایک بہت ٹھیک خوبصورت وارٹر فال ہے پسٹی ویڈیو یہاں پر ہم نے بنائی تھی پوپر آپ کو پورا دکھایا تھا اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو دسکرپشن باکس پس کلنک ضرور مل جائے گا آپ کو آپ ضرور دیکھیں بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے وہ بھی دوستو یہ ٹراؤٹ فش یہاں پر آپ کو مل جائے گی بہت ہی لذیذ ہوتی ہے آپ تو یہاں پر کھا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ زندہ فش دیکھنا چاہتا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر آپ لے کر بنوا بھی سکتے ہیں لیکن اگین وہی بات کہ جو کاغان ہے وہ نران سے کافی زیادہ سستہ ہے تو کشکرن کے ہی پر کھاپی کیا گز ہے ابھی راجبال کے مقام سے جیسی ہم آگے بڑھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت وارٹر فال آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بھی سیاہ وغیرہ رکی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو روڈ کی کنشنے وہ کافی زیادہ خراب ہے آپ کو کافی بڑی تعداد میں کھڑے شڑے دیکھنے کو مل جائیں گے اور دوستو یہاں پر ہمیں روک دیا گیا ہے فائنلی ہم لوگ کا غان سے ناران پہنچنی والے تھے کہ ناران سے 18 کلومیٹر پہلے ہمیں روک دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے تو یہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ ناران کھل گیا ہے تو ہم لوگ بھی اسی چکر میں یہاں پر کھومنے آئے اور ہمارے ساتھ دوستو پرینک ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں موئے موئے ہو گیا ہمارے ساتھ تو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی سے آپ بھی ہماری طرح بچارے مایوس ہو کر واپس جا رہے ہیں ہم نے تو خیر بہت انجوائے کیا رستے کو لیکن اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناران جو ہے وہ بند ہے 18 کلومیٹر پہلے تک آپ آ سکتے ہیں لیکن آگے جو ہے وہ ناران اس وقت بند ہے ہم نے تو دوستو کہا تھا کہ آپ کے لئے ویڈیو بنائیں گے ہم خود بھی انجوائے کریں گے آپ کو بھی انجوائے کروائیں گے لیکن دوستو بدکسمتی سے رستہ بند ہے تو چلے کوئی بات نہیں جیسی کھولے گا تو ہم لوگ دوبارہ آ جائیں گے ہم بھی بس تصدیق کرنے کے لئے آئے تھے کہ ہمارے بہت سار ویورز پوچھ رہے تھے کہ ناران کھولا ہے یا نہیں ہم لوگ اس تصدیق کے لئے آئے تھے تو ہم نے تصدیق کر دیا بھی ابھی تصدیق ناران نہیں کھولا جیسی کھولے گا تو ہم وہ ویڈیو بھی اپنے چینل پر بنا کر اپلوڈ کر دیں گے تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں ہماری کوشش پسند آئیت ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ